تھی آج لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد جمیل صاحب اچانک مصطفی ہوگئے کیا دیکھیں جو ذرائع سے خبریں ہیں وہ مختلف ہیں اس میں تین کاؤنٹس پہ ہو رہا ہے کہ امحمد خان بھٹی جو ہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں نہیں محمد خان بھٹی جو کے چودری پرویزل آئی کے ان کی آوڈیو ویڈیو آئی تھی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سنا یہ ہے اور جو کلیم بھی کرتے ہیں نیا دور میں سٹوری بھی شاید کیا ہمارے دوست ساتھی انہوں نے اس کے خبر کے مطابق کہ اس کے بعد پھر جو ہے کیونکہ ان کے بھی نام آیا تھا تو امیر بھٹی صاحب کے ساتھ ان کی شاید تلخ کلامی ہوئی اس بات پر وہ چاہتے تھے کہ فائی ممبر بینچ جو ہے وہ بنایا جائے اس کی معاملے کی انویسٹیگیشن کے لیے تو وہ نہیں بنا اس پہ بھی تلخی ہوئی شاہد جمیل صاحب اور چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ کے درمیان تلخی ہوئی ہے یہ وہاں پہ پھر یہ ہے کہ جو اس وقت سینئر تین جائے جائے انہوں نے شاید بیچ بچو بھی کروایا تھا اچھا یہ ریپورٹ ہوئی بھی ہے مختلف جگہ پہ پھر دوسرا جو ہے وہ یہی ہے کہ ان کو مقدمات نہیں دیے جا رہے تھے اور مسلسل جو ہے وہ کسی اور طرف جا رہے تھے بہت ساری پھر ایک جو اطلاع یہ بھی ہے کہ وہ ابھی چیف جسٹس ہیں جو بیان دیا تھا سیمینار کے اندر کے سو سے زائد جج سائبان جو ہیں یہ وہی جج ہیں جنہوں نے وہ نو یا بارہ عمران خان کی زمانتے منظور کی تھی ہیں ایک دن میں نہیں انہی میں شامل ہے نہیں نہیں یہ وہ ہیں یہ ان کا اور یہ تو گیار میں نمبر پہ تھے اچھا انہوں نے قیوم صاحب استعفہ دیا ہے تو اسی طرح کا ایک استعفہ ایک اور جج نے بھی دیا تھا اور پھر وہ سپریم کورٹ میں کچھ ایسا ہوئی جا لیکن اس کے والے سے جو ہے نا بڑی ہمارے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے لیکن ادھر ادھر سے جو ہیں وہ آل دو کے وہ کنفرم نہیں ہیں لیکن وہ یہ ہے اس طرح سے ہے کہ وہ شاید وہ جج صاحب نے بالکل اپنا سوشل رابطہ منقطع کیا ہوئے اور وہ شاید اپنے کمرے سے بھی باہر نکلتے ہیں اچھا تو میرا مدھر یہ انکنفرم ریپورٹس ہیں ہم اس کے وہ نہیں کر سکتے ہیں لیکن بہرحال یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں تو آج کا میرا خیال ہے کہ یہ ٹاپک اتنا ہی اس کو یہیں پہ سمیٹھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں آگے ہم کیا کرتے ہیں رانہ عبرار صاحب کو ہم تکلیف دیتے رہیں گے اب آپ کے ساتھ جب بھی ابھی تو ان کے پاس بہت ساری سٹوڈیز بہت مال ہے ان کے پاس توشہ خانہ توشہ خانہ خبروں کا توشہ خانہ یہ تو خبروں کا توشہ خانہ ہے آپ کو ہوتا ہے مات صاحب عبرار نے بڑا سفر کیا اس میں بڑا سفر کیا اس کے اوپر مقدمات بھی بنے ہیں والدہ نے بھی سفر کیا خاندان نے بھی بہت مشکلات مقدمات ان کے اوپر بنے ہیں بہت سارے اور پھر وہ ابھی تک وہ ایف آئی ایر انچے چل رہی ہیں میرے بھائی کے اور میرے کزنوں کے خلاف کزنوں کے خلاف وہ بھی دیکھنے میں جاب لیس بھی کیا گیا بہت مشکلات یہ یہی ایماندار صحافت ہے یہ جو میں آپ روز روز ہم دونوں لڑتے ہیں نا یہ صحافت ہے ایسی صحافت ہوتی رہے گی تو کون مخالفت کرے گا لیکن دلالٹیوری ہوگی تو ان پھر ہاں بلکل ٹھیک بات ہے تو جناب اس ساری صورتحال سے شارعہ دستور سے عبدالقیم صدیقی کو میرے دونوں بھائیوں